اسلام علیکم سیال ہیلتھ ٹپس چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں آج پھر ایک کمال کا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو سردرد بہت زیادہ کومن ہو چکا ہے ہر ایک بندے کو سر میں درد ضرور ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھوٹی سی بات سنتے ہی سر میں درد ہونے لگتا ہے سردرد ہونے کی بہت ساری وجوات ہیں لیکن ویڈیو کا بھگت آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستو سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے نسخے سے آپ فائدہ اٹھا سکیں دوستو سر میں درد ہونے کی بہت ساری وجوات ہیں اگر آپ کا کسی سے جگڑا ہو جائے یا آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں یا قبض وغیرہ ہو یا آپ کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا آپ سٹریس وغیرہ لیتے ہیں ان سب مسائل کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ سر میں درد ہونے کے بعد میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے لئے بہت زیادہ نقصان دا ہے میڈیسن وقتی طور پر تو آپ کو ریلیف دیتی ہیں لیکن ان کے استعمال سے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ان کا استعمال آپ کے لیور کو ڈیمج کرتا ہے اور ان کا استعمال آپ کے میدے اور گردوں کو بھی خراب کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے میدے اور گردوں کی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہائی بلٹ پیشر کی وجہ سے بھی سر میں اکثر درد رہتا ہے اور اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو اس کی وجہ سے بھی سر میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے اس لئے آج آپ کو تین ایسی زبردست ریمٹی بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے چند میٹ میں آپ کا سردد ختم ہو جائے گا تو پھر پہلی ریمٹی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اس کے بعد آپ نے دو چھٹکی کالا نمک لینا ہے ایک گلاس پانی میں آپ نے دو چھٹکی کالا نمک ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لیمو کا رس اس میں شامل کر دینا ہے اس کو آپ نے دن میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں دو میٹ میں آپ کا سردد کا درد ختم ہو جائے گا اب دوسری ریمٹی کو بنانا شروع کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اکثر سر میں درد رہتا ہے وہ لوگ کالی مرچ کا استعمال لازمی کیا کریں آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اس میں آپ نے چار سے پانچ کالی مرچ کو بھگو کر رکھ دینا ہے اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو ان مرچوں کو بھی آپ نے ساتھ کھانے کے کھا لینا ہے اگر آپ اس طریقے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کو کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوگا اب تیسری نمبر پہ جو ریمٹی ہے وہ بہت زبردست ہے اگر آپ پلٹ پریشر سٹریس لینے سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کو سر میں درد رہتا ہے تو آپ نہیں کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک پانی کا کپ لینا ہے اسے کسی برتن میں ڈال دینا ہے اس میں آپ نے ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا لے لینا ہے اب آپ نے ایک کپ پانی کو کسی برتن میں ڈال کر اوبائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب پانی ابلنے لگ جائے اس وقت ادرک کے اس ٹکڑے کو اس میں ڈال دینا ہے دو منٹ تک اچھی طرح اسے پکانا ہے اس کے بعد اسے اتار کر ہلکا سا تھنڈا کر لینا ہے جب پانی نیم گرم رہ جائے تو اس وقت اس میں ایک چمچ شہد کا شامل کر کے مکس کر کے پی لینا ہے جتنا مرضی آپ کے سر میں درد ہو اس کے استعمال سے دو منٹ میں آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کی پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں سیال ہیلتھ ٹپس چینل تب تک کے لیے اللہ حافظ